شادی ہالز کو تالے دلہا کو پڑ گئے لالے شاپنگ مکمل کارڈ بگ گئے بارات کہاں جائے نئی ٹینشن کمرشل پلازو اور عمارتوں کے بعد اب شادی ہالز کی باری میٹروپلیٹن اور انٹی کرپشن کی مشترکہ کر روائیاں شالیمار اور عزیز بھٹی ٹاؤن میں 24 شادی ہالز عربہ مہر کر دیئے ایل ڈی اے نے بھی کمر کس لی غیر قانونی میریج ہالز کی فہرش نے تیار ایک سو انسٹھ ہالز کو چیک کرنے کا پلان شہیوں کی دوہائی پر انتظامیاں کا تین تین گھنٹے شادی ہالز کھولنے پر غور شادی ہالز مالکان کو کاغذات سمیت بھلا لیا آئیس اس میں سب سے زیادہ ڈرگ چل رہی ہے وہ آئیس ہے ہر جگہ سے نام مجھے اس کا آ رہا ہے اور ان چیزوں کو میں ڈی سی صاحبہ سے آج یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو پانچ سو گز پہ کھوکے ہیں وہ لاگ پاس ہوا بھائی سو ہم نے فائی ہنڈ یاس پہ کھوکے بند کروانے ہی کروانے ہیں تعلیم آمنے ہی منشیات آمے ہیں وزیر تعلیم نے نیا پرنڈورا باکس کھول دیا ڈاکٹر مراد راز کہتے ہیں لاہور کے سکولوں میں آئیس نشاہ ہو رہا ہے پنجاب بھر کے سکولوں میں نشاہ استعمال ہو رہا ہے طالبہ کے بلڈ سمیت دیگر ٹیس کروائیں گے کنسلٹرنٹ ڈرگ ایڈوائزری کانسلز الفکار شاہ کہتے ہیں تعلیمی اداروں میں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے ایک بچہ نسوار لاتا ہے سب میں بانٹ دیتا ہے منشیات کے خاتمے کے لیے اساتیزہ کی بھی تربیت کرنا ہوگی دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت تبدیلی سرکار کا سادگی کے معاملات گول سبائی وزراء کے نخرے سرکاری رہیش گاہیں بھی ناپسند پرانی ٹائلیں کچن پرانے واش رومز استعمال کرنے سے ان کا تزین و آرائش کا مطالبہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر مزید دو کروڑ ستر لاکھ روپے کا بوجھ وزیر اعلیٰ نے تو نیا چولہ آگ گیزر اور تولیہ آلت کانے کا سٹینڈ بھی مانگ لیا سرکاری رہیش گاہیں خراب حالت میں ملی یہ بڑا سکینڈل ہے پیاز الحسن چوہان نے گھروں کی تزین و آرائش کا ملبہ بھی اس طابقہ حکومت پر ڈال دیا نون لیگ کھلاڑیوں پر بازی لے گئی پنجاب سندگی کی پہلی شہمہ کی کارکتگی تحریک انصاف کی پنجاب حکومت پارلیمانی اعتبار سے ہر لحاظ سے پیچھے حکومت قائمہ کمیٹیوں سمیت کسی پارلیمانی کمیٹی کو حتمی شکل دینے میں ناکام تبدیلی سرکار کی مجبوری یا ضرورت پارلیمانی سیکرٹریوں کی تقراری میں تبدیلی خیال احمد کا تقرار واپس مزید دو پارلیمانی سیکرٹری تایونہ تعداد 38 ہو گئی پنجاب کابینہ میں 36 وزرہ 5 مشیر اور تین معاونے خصوصی شامل ایاز صادق کے حکومت پر تنقید کے نشطر خودکوشی حرام ہے نیازی صاحب خود آئی ایم ایف کے پاس گئے عمران خان کو فائنانس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود کرزہ لینے پہنچے لوگ کہتے ہیں وجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر کرتے ہیں میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی ایاز صادق کی اپنے حلقے کے دورے پر میڈیا سے گفتگو وزیر اطلاعات عبدالعلیم خان کے دفاع کے لیے میدان میں آگئے فیاض الحسن شاہن کہتے ہیں کیس بے بنیاد ہیں اور سرک روح ہو کر واپس آئیں گے علیم خان نے سولہ چیئرمن ساتھ ملا کر بہترین کام کیا لگانے آپ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شہلے اپنے لہو سے بجا دیئے تم نے سانیہ چیئرنگ کراوس کو دو سال بیٹھ گئے لاہور نیوز کا بہادر سپوتوں کو سلام ڈی آئی جی سید احمد مبین شہید آج بھی دلوں میں زندہ ایس ایس پی زاہد محمود گندل کی قربانی بھی ناقابل فراموش ساتھ شہید پولیس اہلکاروں کو بھی خراج عقیدت سانیہ چیئرنگ کراوس واقعہ اپنے پیچھے کچھ تلخ یادیں چھوڑ گیا جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا شہدہ کو یاد کرنے کے لیے آج شہر بھر میں تقریب کا اناقاد کیا جائے گا یادگار پر پھولوں کی چادر کے ساتھ شمع روشن بھی کی جائیں گی سانیہ ساہیوال سی ٹی دی کی فرانز ایک لیب آٹری کو دھوکہ دینی کی کوشش ذرائع کے مطابق اہلکاروں کے زیر استعمال اسلحہ اور پولیس موبائل بدل کر دی گئی دی گئی پولیس موبائل کو کھڑی کر کے گولیوں کا نشانہ بنا کر فائرنگ کا تبادلت بتایا گیا زیشان کی گاڑی کو ایک سے ڈیرھ فٹ کے فاصلے سے نشانہ بنایا گیا جائے وقوع سے سو کے قریب گولیوں کے خال ملے جبکہ فوٹو ڈراؤ میٹری ٹیسٹ کا نتیجہ بھی نہ آسکا سانیہ حسائی وال کی دوسری انکوائری ریپورٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ریپورٹ میں خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کا قاتل میس ہینڈلنگ قرار دیا زیشان سے مطالق جی آئی ٹی نے مزید شواہدی کٹھے کر لیے جی آئی ٹی ریپورٹ جلد وزیراعلا کو پیش کرے گی ذرائع پنجاب حکومت کے مقتول خلیل کے بچوں کی کفالت کے لیے قدامات اہل خانہ کو صحت کی سہولیات بھی موفت کرنے کا فیصلہ بچوں کو بہترین سکولوں میں داخل کرایا جائے گا سانیہ مارل ٹاؤن کیس کی تحقیقات میں تیزی پولیس افسران کی طلبی کا سنسلہ شروع سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ کو 18 فروری کو طلب کر لیا ایس پی ہیڈکوارٹر اقرار حسین ایس پی صادر اویس ملک ڈی ایس پی مارل ٹاؤن زلفکار بٹ کا بیان بھی ریکارڈ شہباز شریف کی طلبی کے لیے جی آئی ٹی کا سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھنے کا فیصلہ شہر کی خوبصورتی کے نام پر خزانے کو کروڑ روپے کا ٹھیک کا پی ایچ اے میں پیٹرل فنڈز کی خود بود کا انکشاف محکمہ انٹی کرپشن حرکت میں آگیا ہارٹی کلچر آتھارٹی کے ہیڈ آفیس جیلانی پارک پر چھاپا انٹی کرپشن نے پیٹرل کے لیے جاری ہونے والی لاغ بک بھی قبضے میں لے لی پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی سنگین غفلت کتابوں کی چھپائی میں تاخیر طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تعلیمی سال کے آغاز میں تاخیر کتابیں پرنٹ نہ ہونے پر تعلیمی سال یا کم اپرل سے شروع ہوگا روہ سال بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں درکار پنجاب ٹیکس بک بورڈ صرف پندرہ لاکھ کتابیں چھاپ سکا دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آگئے سبزہ زار میں انٹی نارکاٹکس کا منشیات فروش کو پکڑنے کے لیے چھاپار عشوت لینے پر انٹی نارکاٹکس کے اکسپیکٹر اختر زمان کو شہریوں نے گھیر لیا گھراؤ اور احتجاج کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز منظور حاجی کیمبرین منصوبے کی اپگریڈیشن ہوگی تین ارب دیس کروڑ دیس لاکھ روپے منظور ایک خدمت مرکز کی بھی توسیق کا منصوبہ ایک ارب ترکپن کروڑ تیہتر لاکھ کے فنڈز مختص سبائی ورکین پارٹی کے گلاس میں منظوری دے دی گئی ایف آئی اے کو دس سال بعد نئی امارت مل گئی قائم مقام امریک امریکی صفیر پال جانز نے مال روڈ پر اتطاق کیا پال جانز بولے امریکہ دہشتگردی منی لانڈرنگ اور سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے پاکستان سے اپنا تاوہ جاری رکھے گا ڈائریکٹر ایف آئی اے نے میہمان کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی الہمراہ میں سانجا پنجاب کے عنوان سے میوزک گالہ سبائی وزیری تلات و ثقافت فیاض الحسن چوہنگ کی بطور مہمانیں خصوصی شرکر بارتی فنکار ورندر ویر سنگھ اور میگا کی شاندار پروفارمس آریف لوہار کے بیٹوں نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے اور معروف شاعر فیض احمد فیض کی ایک سو آٹھنی سالگیرہ فیض احمد فیض غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے عظیم شاعر ہیں فیض احمد فیض انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کے فعال رکن اور ایک ممتازش ترقیت پسند تھے آج شہر بر میں تقریبات کا انعاقاد ہوگا فیض احمد فیض کو ان کی خدمات کے ذراف مینی گار ایوارڈز لینن امن انا نیشان ایمتیاز جیسی از آزاز سمین و آزازد آیا موسیقی